شہیدوں میں ایک نام آتا ہے شہید ببطات کا یہ شہید حق کئی زاویوں سے شہادت کی راہوں کا مسافر بڑھتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے گلمہ توہید کی شہادت دینے والا گلمہ رسالت کی شہادت اپنی زبان سے دینے والا اللہ کی عبادت کی شہادت اپنے تڑکتے ہوئے پیشانی کے سجدوں سے دینے والا اللہ کی ریاضت میں تصویح و تحلیل سے گزر کر شہادت دینے والا اللہ کے دین کی شہادت دینے کے لیے جامع اظہر تک سفر کرنے والا اللہ کے دین کی شہادت کی تیاری کے لیے جامع اظہر میں تعلیم حاصل کرنے والا اور تعلیم حاصل کر کے بدائیوں کی سرزمین پر اس شہادت کے مرکزی مقام پر بیٹھنے والا اور اس مرکزی مقام سے اٹھ کر اکنافِ ہند میں شہادتِ حق کا ہو جانا پھیلانے والا وہ انسان تھا جسے آج ہم شہیدِ بغداد کے نام سے یاد جو جملہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اسے غور سے سن لیجئے گا شہید کا اتنا اونچا مرتبہ ہے اس کو دوامی زندگی دی جاتی ہے اس کی موت پر حیاء کی سند بانٹی جاتی ہے دنیا کی جب نبزِ ہستی ڈھوکتی ہے تو موت کا سارٹیفکٹ اسے ڈاکٹر دیتے ہیں اور شہید کی نبزِ ہستی جب ڈھوٹتی ہے تو خدا زندگی کا سارٹیفکٹ دیتے ہیں شہیدوں کو تو ہونا چاہیے نازان شہادت پر یہ شہیدوں کا مرتبہ ہے اب سنیے جو آدمی صرف شہید نہ ہو اس کی شہادت کے ساتھ اس کی عالمیت بھی ہو اس کی شہادت کے ساتھ اس کے علمِ قرآن بھی ہو ایسا شہید جو عالمِ حدیث بھی ہو ایسا شہید جو اسلامی اسٹیج کا مقرر بھی ہو ایسا شہید جو اسلامی تعلیم کا محرر بھی ہو ایسا شہید جو مصطفیٰ کی فکر کا مفکر بھی ہو ایسا شہید جو شہابہ کا تابیدار بھی ہو ایسا شہید جو غلامِ غلامانِ اہلِ بیتِ ادھار بھی ہو ایسا شہید جو غوث العظم کا شہدائی بھی ہو ایسا شہید جو خاجہِ عظم کا فدائی بھی ہو ایسا شہید جو اپنے خاندان کے بزرگوں کی رہنمہ اصول و خطوط پر چلتے ہوئے عوام الناس کو اسلام کی راہ پہ لے جانے والا مرکزی رہنمہ بھی ثابت ہے ایسا شہید کے بارے میں میں الفاظ کہاں سے لاؤں لوگ کہتے ہیں کہ عبیداللہ عظمی لفظوں کا مہتاج نہیں الفاظ عبیداللہ عظمی سے کہتے ہیں ہمیں پکڑو ہمیں پکڑو ہمیں پکڑو مگر آج جس علم کے آسمان پر چمکتے ہوئے نیرِ تابع کے بارے میں عبیداللہ عظمی بول رہا ہے آج الفاظ کی کمی محسوس کر رہا ہے آج فکر و نظر کی اس عظیم ترین ہستی کے تفکر کو پیش کرنے میں معلوم نہیں کیوں الفاظ کو ڈھونٹ ڈھونٹ کر لانے کی کوشش میں آپ کا یہ ختیم مصروفِ کارہ ایسی شخصیت جو اپنی شہادت کے بعد توہرِ عجر کی مستحق بن گئی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وزیلتِ عالمِ باعمل کے بارے میں کہ عالمِ باعمل جو اسلام کی تبلیغ کرتا ہے اور اپنی تحریر سے قرآن و سنت کی وضاحت و تشریح کرتا ہے ایسے عالمِ باعمل کے قلم سے نکلی ہوئی سیاہی کل میدانِ محشر میں شہیدوں کے خون کے ساتھ تولی جائے گی اور شہیدوں کے خون کے برابر اس کا مرتبہ ہوگا قلم کی وہ سیاہی جو سنتِ رسول کی اجرہ کے لیے نکلی ہو قلم کی وہ سیاہی جو قرآنِ کریم کی خدمت کے لیے ذابطہِ تحریر میں آگئی ہو جو حدیثِ مصطفیٰ کی تشریح و تونزیح کے لیے کتابی شکل اختیار کر گئی ہو ایسے عالمِ دین کے قلم کی سیاہی کو کل رب العالمین شہیدوں کے خون کی برابری کے ساتھ تولی گا تو اب یہ تو ایسے شہیدِ بغدان ہیں کہ شہید بھی ہوئے ایک شہادت کا خون بہا دوسرا اپنا خونِ جگر قلم کے پیٹ میں ڈال کر احادیث کی تشریح و توزیح کے لیے بہایا اس دوہرِ عجل کا مالک ہے جس کو ہم شہیدِ بغداد کے مقدس نام سے یاد کر رہے ہیں عبرِ رحمت ان کے مردد پر گوھر باری کرے حشر تک شانِ کریمی ناز برداری کرے فنا کے بعد بھی باقی ہے شانِ رحمری تیری خدا کی رحمتیں ہوں اے امیرِ کارواتش پر گولیوں سے سینہ چھلنی کر دیا گیا بغداد شریف کی پاکیزہ سرزمین پر اللہ اور رسول کا دل دادا جو ہی نبزِ ہستی کو چھوڑ کر اخروی زندگی کا مسافر بنا اور اسے شہادت نے مبارک بات دی اور جنت میں عالمِ جعبید کا دولہ بنا دیا گیا یہ تو ان کی اپنی شخصیت کی بات کر رہا ہوں میں ان کے نام کی بات کر رہا ہوں میں ان کے علم و فضل و عمل کی بات کر رہا ہوں میں والدین کی اطاعت کرنے والے ایک برخلوص بیٹے کی بات کر رہا ہوں میں اپنے بزرگوں کے اقدار کے وارش کی بات کر رہا ہوں میں اب آئیے ذرا ان کے نام کے ساتھ ان کے کام کی بھی بات کر لی جائے ان کا کام مقصد اسلام تھا ان کا کام مسلمانوں کو خوش عقیدہ بنانا تھا ان کا کام مسلمانوں کو صالحیت کا جامعہ پہنانا تھا ان کا کام چھوٹی حدیثوں کو بے نقاب کر کے سچی حدیثوں پہ مسلمانوں کو لے جانا تھا ان کا کام بداخیدگی کے آنے والے تیروں کو اپنے کلم کو تلوار بنا کر توڑ دینا تھا ان کا کلم وہ اپنی زبان تھے جو لوگ صاحب زبان ہوتے ہیں یاد رکھئے گا صاحبان زبان کی دنیا محدود ہوتی مگر صاحبان قلم کی دنیا محدود نہیں ہوتی میں بول رہا ہوں آپ ہی کی آبادی کے قریب کے وہ لوگ جو اس جلسے میں نہیں آئے ہیں انہیں نہیں پتا کہ میں نے کیا کہا ہے آپ سے مگر قلم کا پاور اور قلم کا انقلاب یہ ہے کہ وہ لکھ رہے تھے بدانیوں شریف کی سرزمین پر پڑھے جا رہے تھے جامع آزہر مصر میں وہ لکھ رہے تھے تہلی کی سرزمین پر پڑھے جا رہے تھے اکناف عالم میں وہ لکھ رہے تھے اور ایک اردو کا اخبار جس اخبار میں بھی ان کا مضمون علمِ حدیث و علمِ قرآن کے حوالے سے شایع ہوا اگر اس کے اشاعت کی تعداد دس ہزار ہے تو دس ہزار لوگ ایک مجمع میں بیٹھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ ملک کے مختلف حصوں میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں یہ ہے قلم کی طاقت تو ان کے قلم نے ہمیں یہ پیغام دیا کی اپنے ہاتھوں میں قلم رکھنا اور میں تو دوستوں اکثروں میں اس کے یہ کہا کرتا ہوں کہ مجھ کو سولی پہ چڑھانے کی ضرورت کیا ہے مجھ کو سولی پہ چڑھانے کی ضرورت کیا ہے میرے ہاتھوں سے قلم چھین لو مر جاؤں وہ صاحبِ قلم تھے انہوں نے اپنے قلم سے ہمیں اسلامی عقیدہ بھی پڑھایا اور اسلامی عمل مجھے مجھے